بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دستو امید کرتا ہوں ہم سب بلکل خیریہ سے ہوں گے تین اگست کو پاکستان کرکٹ بورڈ کی ایک اہم ترین میٹنگ ہونی ہے جس کے بعد حتمی طور پر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کون کیپٹن ہوگا کون کوچ ہوگا اور باقی چیزیں بھی جتنی بھی پاکستان کرکٹ ٹیم میں یا بورڈ میں جو بھی چینجنگ ہونی ہے وہ اس تین اگست کی میٹنگ کے بعد ہی فینل ہونی ہے تہام ابھی شویب اختر نے بھی ایک بیان دیا ہے اور اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ٹیم کا نیکسٹ کیپٹن کسی ہونا چاہیے سرفراز احمد پر بہت زیادہ شویب نے تنقید کی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ صرف اور صرف انہیں ایک اہزے بیٹس مین یا ویکٹ کیپر کی حیثیت سے ہی آپ ٹیم میں رکھیں کیپٹانی کرنا سرفراز کی بس کی بات نہیں ہے ورلڈ کب میں سرفراز احمد کی فٹنس اور اس کے علاوہ ان کی جو ایک پلننگ تھی وہ کافی لو تھی دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل لائکن کو پریس کر دیں تاکہ اچھ اچھی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں دوستو شوہ بکتر کا کہنا تھا اور اس سرفراز احمد کو صرف کیپر اور بیٹس مین کی حیثیت سے ٹیم میں رکھنا چاہیے اور جو کیپٹن ہیں وہ ہارے سوہیل کو ونڈے اور ٹی ٹونٹی کا بنانا چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے ٹیسٹ کی کیپٹنی بابر آزم کے حوالے کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ بابر آزم ایک جنگ سٹر ہے اور ان کے لیے میں دل سے میری دعائیں اور نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں اور ان کو ابھی بہت بڑے بڑے رنس کرنے ہیں بہت کچھ کرنا ہے آگے جانا ہے شوہ بکتر کا مزید کہنا تھا پاکستان کرکٹ ٹیم کو اگر مزید آگے آپ نے فتح دلوانی ہیں تو پھر مضبوط ترین فیصلے آپ کو کرنا پڑیں گے دوستو ایک بات یہاں پر آپ کو میں یہ بتاتا چلوں ہارے سوہیل کا ایکسپیرینس کتنا ہے یہ میں تو اتنا نہیں جانتا اب زہری بات ہے شوہ بکتر کہہ رہے ہیں تو ان میں کچھ تو صلاحیتیں ہیں بابا رازم بھی بہت اچھے پلئر ہیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان کرکٹ بورٹ کچھ کرتی ہے یا نہیں کیونکہ چینجنگز تو ہونی ہے اور ان میں کون سے پلئرز نئے آئیں گے پرانے وہیں انہی پرانے پلئرز کو دوبارہ موقع دیا جائے گا کیپٹن سب کچھ ہوئی اب میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پہ بتاتا چلوں پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے امریکہ کا دورہ کیا ہے جس میں بھی انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا پاکستانی کمیونٹی سے کہ واپس جا کر میں پاکستان کرکٹ بورٹ پہ بھی کام کرنے والا ہوں اور پاکستان کرکٹ کو بھی اوپر لے کے آؤں گا اب دوستو اسی لیے تین اگست کی میٹنگ بہت ایمپورٹنٹ بن گئی ہے اور اس میں عمران خان بھی اپنی ٹپس ٹیکس یا جو بھی ڈیسیزن ہے وہ ضرور کریں گے بتائیں گے اور اس میٹنگ میں وہی ہوگا جو خان سب چائیں گے اب دیکھنا ہوگا کہ کون نیا اکھلاری کیپٹنٹ بنتا ہے کومنٹس میں آپ ضرور بتائیں بابر آزم یا حفیظ یا پھر ہارے سوہیل اب حفیظ اور بابر آزم کی جنگ ہے ہارے سوہیل کا اس سے پہلے نام نہیں ہے لیکن ہارے سوہیل کا نام شویبختر نے لے کر میرے خیال میں اس دور میں ان کو بھی شامل کر لیا ہے کومنٹس میں بتائیں کون سے نیا اکھلاری پاکستان کے لیے زیادہ بہتر رہے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں اپنا بہت سے خیال رکھیں